بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں اسلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ہماری سیریز ویڈیو تیمم کے بارے میں چڑھ رہی ہے پہلے بھی ایک دو ویڈیو شاید گزر چکی ہے تیمم کے بارے میں یہ ویڈیو بھی ہماری تیمم کے بارے میں ہے اس کی جو ویڈیو گزر چکی ہیں ان کے لنکس آپ نیچے ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں یا چینل کا ویڈیو کر کے وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں آج کا ہمارا جو نیا موضوع ہے تیمم کا طریقہ کا تیمم کی نیت کیجئے نیت دل کے ارادے کا نام ہے زبان سے بھی کہہ لیں تو بہتر ہیں مثلا یوں کہیے بے وضو یا بے غسلی یا دونوں سے پاکی حاصل کرنے اور نماز جہز ہونے کے لیے تیمم کرتا ہوں بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ کر کے کسی ایسی پاک چیز یا جو زمین کی کس مثلا پتھر چونہ این دیوار مٹی وغیرہ سے ہو مار کر لوٹ کیجئے یعنی آگے پیچھے بڑھائیے اور اگر زیادہ گرد لگ جائے تو جھاڑ لیجئے اس سے سارے موں کا اس طرح مسا کیجئے کہ کوئی حصہ رہ نہ جائے اگر بال برابر بھی کوئی جگہ رہ گئی تو تیمم نہ ہوگا پھر دوسری بار اسی طرح ہاتھ زمین پر مار کر دونوں ہاتھوں کا ناخنوں سے لے کر کونیوں سمیت مسا کیجئے اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ چار انگلیوں کا پیٹ سمیت ہاتھ کی پشت پر رکھیے اور انگلیوں کے سروں سے کونیوں تک لے جائیے اور پھر وہاں سے الٹے ہی ہاتھ کے ہتھیلی سے سیدھے ہاتھ کی پیٹ کو مس کرتے ہوئے گٹے تک لائیے اور الٹے انگوٹھے کی پیٹ سے سیدھے انگوٹھے کی پشت کا مسا کیجئے اسی طرح سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا مسا کیجئے اور اگر ایک دم پوری ہتھیلی اور انگلیوں سے مسا کر لیا تب بھی تیمم ہو گیا چاہے کونی سے انگلیوں کی طرف لائے یا انگلیوں سے کونی کی طرف لے گئے مگر سنت کے خلاف وہ تیمم میں سر اور پون کا مسا نہیں ہے اللہ اکبر